جو آپ کی بات جو ریڈ فلاور ہے اگر ہمیں کسی کو یہ بولیوڈ کسی سٹار کو دینا ہوگا تو کون رہے گا وہ آہ تو میں یہ یہ بہت سارے سٹارز ہیں میں پھر بھی ریتک روشن مجھے بہت ہی زیادہ ہوت لگتے ہیں تو ان کو دینا چاہوں گے ہمیشہ خبروں میں رہنے والے ریتک روشن کی ایک نئی گرل فرینڈ بھی آ چکی ہے خیر ان کی مکمل نیو گرل فرینڈ کی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جو کہ ریتک روشن کے بارے میں انہوں نے اور بھی بتائیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بعد آدھے چلیں ریتک روشن کے بارے میں تو ان کی ڈیوورس کے بعد ان کی نئی گرل فرنڈ کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے سوزین خان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی دو بچے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کی ڈیوورس ہوئی علی غونی کے ساتھ سوزین خان نے تو زندگی شروع کر لی اور اس کے بعد اس ٹائم پر اگر بات کیجئے پریانکا چودری کی تو یہ بات نیوز میں چرچہ میں آرہی ہے کہ پریانکا اور ریتک روشن کا آفر میں افیر ہے کیونکہ سبازاد کو لوگ خاصا ٹرول کر رہی ہیں سبازاد جو کہ اس ٹائم پر ان کی لیڈیسٹ گرل فرنڈ ہے اور وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں منچن بھی کرتے ہیں ان ان گھر میں بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن جب ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں تو فانس ان کی جوڑی کو خاصا پسند نہیں کرتے فانس کا کہنا ہے کہ کیا ایلین ٹائپ یہ لڑکی انہوں نے دیکھ لیا ہے دنیا کا ہینڈسوم ترین آدمی جو کہ سو دنیا کے ہینڈسوم ترین آدمی میں اپنا نام رکھتا ہے تو اس کو کیا یہ صرف ایلین ٹائپ لڑکی ہی ملی تھی لیکن ان ساری چیزوں میں جو کریٹس سائز کیا جاتا ہے سبازاد کو اس کے بعد یہ بات سامنے آرہی ہے سرکی ہمیں آرہی ہے کہ اس ٹائم پر پریانکا چودری اور ریتی کروشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر سبازاد کو گریٹسزم کی دوران دوارہ نکال دیا گیا ہے ریتی کروشن کے زندگی سے لیکن اس ٹائم پر نئے گلفرنڈ پریانکا چودری ہے ویورز آپ کو پریانکا چودری اور ریتی کروشن کی بہت خوبصورت سی جوڑی کیسی لگ رہی ہے یا اس سے پہلے سبازاد اور ریتی کروشن کی جوڑی زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ سکش میں ضرور بتائیے گا نہ دھیر سارا خیار رکھیے گا